ملاقات کی چیف جسٹس ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی آپ کو بتاتے چلے احمد رضا قصوری ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پونے تین بچے ملاقات ہوئی اور چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کی خوشخبری سنائی احمد رضا قصوری ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ زینب کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس سے آج پانے تین بجے ملاقات ہوئی تھی اور ایسے میں اس ملاقات میں چیف جسٹس نے ملزم کی گریفتاری کی خوشخبری سنائی آپ کو بتا رہے ہیں خصور میں زیادتی کے بعد پتل کی گئی زینب کے قاتل کو گریفتار کر لیا گیا ہے ملزم کی گریفتاری کا دعویٰ احمد رضا خصوری کے جانب سے کیا گیا ہے جس طرح سے زینب کے والد انہیں بھی اقین دلایا گیا تھا کہ انہیں جل سے جلد انصاف فراہم کیا جائے گا اور آج جب ملاقات ہوئی ہے احمد رضا خصوری کی چیف جسٹس سے آج پانے تین بجے یہ ملاقات ہوئی ہے اور چیف جسٹس نے ملزم کی گریفتاری کی خوشخبری سنائی احمد رضا خصوری ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اب یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ آخر یہ شخص کون ہے جس کو فوٹیج میں دیکھا جاؤ سکتا ہے جس میں بڑے اتمنان کے ساتھ زینب اس شخص کا ہاتھ پکڑی ہوئی ہے اور آگے بڑتی چلی جا رہی ہے گوھر ہے یہ شخص ایک بہت بڑا سوال یقینا ہمارے لوگ بھی جاننا چاہیں گے جیسے ہم تک اس خبر کی تفصیلات پہنچیں گی اپنے ناظرین کو ہم مسلسل اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے انجاب پولیس کی جانب سے یہ خبر سامنے نہیں آئی ہے بلکہ احمد رضا خصوری کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس سے آج پانے تین بجے ان کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس نے ملزم کی گرفتاری کے خوشخبری بھی سنائی ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ملاقات میں یہ تمام تر بات انہیں بتائی گئی ہے اپنے ناظرین تک ہم بہچا رہے ہیں خصور یہاں پر افسوسنات واقعہ پیش آیا سات سالہ زینب اسے اخواہ کیا گیا اور پھر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور قتل کر کے کچھرے دان میں پھیکا گیا اور ایسے میں پھر خصور کے حالات گزشتہ روز سے ہی کچھ کشیدہ دکھائی دے رہے تھے اور ایسے میں جاموزائرین